موسیقی موسیقی کراچی میں ماتمی جلوز حسینیہ ایرانیان خاردر پہنچ کر افتادام پذیر ڈی جی رینجرز سندھ نے ایم ایجنا روڈ کا دورہ کیا موسیقی ہسین کا نام لیتے ہیں حسین کا ماتم کرتے ہیں مقصد حسین کو جانتے ہیں مام حسین کی گربانی ہماری بھی بھول پر لیسن ہے بگر اس سے ہم لوگوں نے ساکریفائس کرنا سیکھا پیشن سیکھا اور سیکھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام کو بچانے کے لئے اپنی جان دے دی گرمی کی پرواہ نتویل راستوں کی فکر نمی محرموں کے جلوسوں میں خواتین اور بچوں کی بھی اہل بیت سے والہانہ عقیدت و محب نو محرم الحرام کے جلوسوں کے سخت سیکیورٹی انتظامات کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی خلاف ورزی پر ملتان میں 93 افراد گرفتار 43 کے خلاف مقدمات درج جگہ جگہ پانی اور شربت کی صدیلیں حلیم بریانی اور نان حلوے کے لنگر اور نظروں نیاز فیصل آباد میں 40 من حلیم کی تیاریاں سیکڑوں گرم روٹیاں گجرات میں ڈیڑھ کروڑ روپے کے سونے کے گلاسوں کی سبیل روزانہ پانچ لاکھ روپے کا خطیا موافی کا شکریہ لیکن جعوید بھائی انظامات واپس لیں ورنہ عدالت ضرور جاؤں گا لالا اپنی بات پر ڈٹ گئے کہتے ہیں کوئی بھی ان پر ملک بیشنے کا الزام نہیں لگا سکتا پاکستان کے ساتھ سرحد سیل کرنے کا بھارتی فیصلہ معقول نہیں شواہد سے ثابت نہیں ہوتا کہ اڑی واقعے کے پیچھے پاکستان ہے چین کا دو ٹوک الفاظ میں فیغام ایک اور کمزور سکرپٹ اور ناکس پروڈکشن مقبوطہ کشمیر کے علاقے پامپور میں سرکاری عمارت پر حملے کا بھارتی ڈراما شواہد مٹانے کے لیے عمارت کو ہی اڑانے پر غور قریت رہنماء یاسین ملک کو رہا کیا جائے وزیر اعظام آزاد کشمیر کا اقوام متحدہ کو خط راجہ فاروق حیدر کا کنٹرول لائن کا دورہ کہتے ہیں وفاقی حکومت زیر زمین محفوظ پناہ گاہیں بنائے گی بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہ دی تمام راستے بند جگہ جگہ اضافی دستے تائینات انگریزی اخبار میں خبر دینے والے صحافی سرل المائرہ کا نام تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ای سی ایل میں ڈالا گیا وزیر اعظم کے حکم پر تحقیقات ارکے گلاب کے غسل سے لہور میں داتا گنج بخش کے 973 میں ارس کی تقریبات کا آغاز وزیراعلا پنجاب شہباز شریف وزیر خزانہ ساگدار اور دیگر رفائقار نے سعادت حاصل کی وزیر اعظم تیرہ اکتوبر کو دو روزہ دورے پر آزربائیجان جائیں گے زرات، سنت اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف معاہدوں پر دستقت ہوں گے زیدی نظام کے خلاف ووٹ کا استعمال کرے لٹمار کے خلاف ووٹ کا استعمال کرے امریکی ایجنٹوں اور انگریزوں کے یاروں اور رفاداروں کے خلاف ووٹ کا استعمال کرے عوام یزیدی نظام، انگریزوں کے ایجنٹس اور یاروں کے خلاف ووٹ کا استعمال کر کے تبدیلی لائیں سراج الحق کا کراچی میں تربیتی اجتماع سے خطاب پاکستانیوں کو غسیلہ کہنے پر پرنس کرین مادا خان نے بھارتی صحافی کو کھری کھری سنا دیں کہتے ہیں نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں میں غصہ پایا جاتا ہے لڑکانہ کے چانٹ کا اسپتال میں مریضوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار ڈائلیسس کے مریضوں میں ایجز پھیلنے کا معاملہ سنگین ہو گیا علاج کے لیے کسی اصول اور ضابطے پر عمل نہیں ہوتا حکام کا اعتراف ہاکی فیڈریشن نے غیر ملکی کوچ کو لاکھوں یورو معافضہ دیا ٹیم کے پانچ حکام کو دو بار انام غیر متعلقہ افراد کو بھارت کا سیر سپاٹا کرایا بارہ کروڑ روپے کی بندر بات آریٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف نفرت انگیز اور متنازہ بیانات کے بعد جانل ٹرمپ پارٹی کے اندر بھی حمایت کھو بیٹھے ایوان نمائندگان کے سپیکر پول رائن نے غیر سیسے بیانات کے دفاع سے انکار کر دیا جہاں یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے عظیم قربانیوں کی یاد منائی جا رہی ہے شہر شہر قریہ قریہ عزاداری جاری ہے نوی محرم الحرام کے ماتم جلوس کچھ اپنے راستوں پر آوان دوان کچھ اختتام پذیر ہو گئے لاکھوں افراد کا پرسہ اور ہزار مقامات پر مجالس عزا بپا کی گئیں جہاں یہ جلوس ہیں نواسہ رسول کے اور جگر گوشہ بطول کے جس میں عزاداروں کی بہت بڑی تعداد شریک ہے کچھ جلوس اختتام پذیر ہو گئے ہیں اور کچھ اپنے راستوں پر روا دوان ہے حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں جلوس برامت کیا جا رہے ہیں جہاں استعاباد اور لاہور میں نوی محرم الحرام کے جلوس روا دوان ہیں اور عزاداروں کی بڑی تعداد ان جلوسوں میں شریک ہے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر آنکھ عشق بار ہے شہر شہر گلی گلی شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ماتمی جلوس نکالے گئے کراچی میں نوی محرم کا جلوس مجلس عزا کے بعد نشتر پاک سے برامت ہوا نمائش، صدر، ریگل چوک، طبط سینٹر اور سٹی کورٹ سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ حسینیہ، ایرانیان، خارا درجہ کر اختتام پذیر ہوا لاحال میں نوی محرم کا مرکزی ماتمی جلوس اسلام پورا پانڈو سٹریٹ سے نکلا اپنے مقصوص مقررن راستوں سے گزرتے جلوس کی منزل خیمہ سعدات ہے خیمہ سعدات میں مجلس عزا کے بعد جلوس واپس پانڈو سٹریٹ پہنچے گا اسلامباد میں نوی محرم کا جلوس اسنہ اشری امام بارگاہ جی سکس سے برامت ہوا ملتان میں امام بارگاہ ممتاز آباد سے نوی محرم کا جلوس نکلا جو اپنے مقرر کردہ راستوں سے گزرتے ہوئے واپس ممتاز آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا کوئٹا میں نوی محرم کا ماتمی جلوس امام بارگاہ ناصر العزا سے برامت ہوا جلوس میں کانگی روٹ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ناصر العزا پر اختتام پذیر ہوا روڑی میں تاریخی ازاداری جلوس امام بارگاہ شاہ عراق سے صبح چار بجے نکالا گیا جلوس میں سکھر سمیت بالائی سندھ کے تمام ازلا سے بہت بڑی تعداد میں ازاداران نے شرکت کی پشاور کے علاقے گل بہار سے امام بارگاہ سخی منوشہ سے مرکزی جلوس پر آمد ہوا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نماز فجر سے پہلے واپس سخی منوشہ پر ختم ہوگا گجاوالہ میں نوی محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سادات حویلی سے نکلا اپنے روایتی راستوں باغبان پورا اور گورہ نانک پورا سے ہوتا ہوا جلوس دوبارہ سادات حویلی میں ہی رات بارہ بجے اکتتام پذیر ہوگا مختلف شہروں میں ہزاروں مقامات پر مجالے سے عذاب ہی باپا کی جا رہی ہیں ملک بھر کے طرح جنگ، حیدر آباد، گھوٹ کی، بھاورپور سبے، دیگر شہروں میں بھی نوی محرم کے ماتمی جلوس نکالے گئے تفصیلات اس رپورٹ میں جنگ میں نو محرم الحرام کے سلسلے میں شہزادہ علی اکبر کی یاد میں شبیہ علم کا جلوس امام بارگاہ قصر زہرہ سے سخت سیکیورٹی میں برامد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا یہ جلوس اپنی منزل امام بارگاہ قصر زہرہ پر ہی اختتام پذیر ہوا حیدر آباد میں لطیف آباد نمبر دو سے مجلس عذا کے بعد ماتمی جلوس نکلا جلوس مختلف یونٹ سے ہوتا ہوا لطیف آباد نمبر پانچ پر اختتام پذیر ہوا شہدہ کربلا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے زلہ گھوٹکی کے مختلف علاقوں ڈہرکی، اوبارو، چوک ماری، آدلپور، میرپور ماتھلوں سے ماتمی جلوس برامد ہوئے بہاولپور میں نوی محرم الحرام کے درجنوں جلوس برامد ہوئے مرکزی جلوس شادرہ سے برامد ہوا ناروال میں مرکزی ماتمی جلوس مجلس عذا کے بعد عیدگاہ چوک سے برامد ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا گلستان زہرہ میں اختتام پذیر ہوا خاریاں سائیوال، سیون شریف سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے آل نبی پہ جو ستم کربل میں ہوا ہے دنیا میں کسی پہ نہ کسی پل میں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو برس گزرنے کے باوجود آج بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں اور نام حسین باقی ہے یہاں غم حسین منایا جا رہا ہے استعباد اور لاہور میں محرم النوی محرم الحرام کے مرکزی جلوس روا دماغ ہیں ہمارے نمائندگان ان کے ساتھ موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے مزید اصرار خان لاہور سے جبکہ یاسر ملک مائز ساتھ اسلام آباد سے موجود ہوں گے اصرار خان سب سے پہلے آپ آگاہ کیجئے گا پانڈو سٹریٹ سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس کہاں تک پہنچا جی عائشہ نوے محرم کا مرکزی جلوس آج صبح پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برامت ہوا جو اپنے مقرر کردہ راستوں سنت نگر کرشن نگر سیکریٹریٹ پرانی انارکلی سے ہوتا ہوا خیمہ سعداد پہنچا جہاں پر مجلس برپا کی گئی ماتم کیا گیا زنجیر زنی کی گئی اور نواسہ رسول کی لا زوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس اب سے تھوڑی دیر قبل جلوس دوبارہ اپنے مخصوص اور قدیمی راستوں پر رمہ دمہ ہوا اور خیمہ سعداد سے نکل کر اس وقت ایم اے او کالج کے قریب سے گزر رہا ہے جو کہ اپنے دوبارہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو سٹریٹ جا کر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے جبکہ پاک فوج کے جوانوں کو بھی ہنگامی صورتحال میں ریڈ الرٹ رکھا گیا ٹھیک ہے اسٹار ہمارے ساتھ رہے گا ہم چلتے اسلام آباد اور بات کرتے ہیں یاسر ملک سے یاسر اب بتائے گا اسلام آباد میں مرکزی جلوس کہاں سے برامد ہوا اور اب تک کہاں تک پہنچ چکا ہے جی بالکل ڈو محرم کا مرکزی جلوس امام برگاہ حسن عشری سے نواد دہرین کے بعد برامد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت شیادگار شہدہ کے قریب پہنچ چکا ہے اگر جلوس کے راستوں کی بات کی جائے تو تمام تر راستوں کو اوپر سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور تمام آنے اور جانے والے جو داخلی راستیں ان کے اوپر سیکیورٹی کے ناصر سکینر لگائے گئے تھے واؤک سرو گیٹ لگائے گئے تھے بلکہ جامعہ تلاشی کے بعد تمام تر لوگوں کو جلوس میں اندر آنے کی اجازت دی جاری تھی اس وقت تمام تر اعداداران حسین جو ہے وہ امام برگاہ حسنہ اشری کی جانب رواد دماؤں ہے اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا یہ جلوس دوبارہ امام برگاہ حسنہ اشری میں ہی جا کر اختدام پذیر ہوگا تمام تر جو جلوس میں جو شرکہ شریک ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی اپنے امام برگاہ کی جانب جا رہی ہے ٹھیک ہے ازادار بڑی تعداد میں شریک ہیں غم حسین منا رہے ہیں یاسر ملک آپ کا اور اصرار خان آپ کا بھی شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کراچی کے مرکز جلوس میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کر کے اہل بایت سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تفصیلات بتا رہی ہیں سانا فاطمہ سیاہ کپروں میں ملخوص غم حسین منانے والے یہ خواتین اور بچے اس عظیم قربانی کو یاد کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین نے کربلا کے مقام پر دی نشتر پرک سے برامت ہونے والے نوہ محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں بھی شرکت کی حسین کا نام لیتے ہیں حسین کا ماتم کرتے ہیں مقصد حسین کو جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بہت جانے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے امام حسین کی قربانی ہمارے بھی بہت پر لیسن ہے بگر اس سے ہم لوگوں نے ساکرفائس کرنا سیکھا پیشن سیکھا اور سیکھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ننے بچوں کا جذبہ عقیدت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا نوہے پڑھتے اور علم تھامے بچوں کو سخترین گرمی کی پروات ہی اور نہ ہی سینہ کو بھی کرتی خواتین کو موسم کی سختی جلوس میں شرکت سے روک سکی جلوس میں شرکت خواتین اور بچوں نے اہل بیت کی جانب سے دی جانے والی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کیمرمین امراض شیخ کے ساتھ سنہ فاطمہ دنیا نیوز کراچی مشہور داستہ ہے یہ حضرت حسین کی جنت کا راستہ ہے محبت حسین کی فیصل آباد کی مرکزی امام بارگاہ میں ازاداران کے لیے لنگر کا بھی خاص احتمام کیا جاتا ہے عارضی اور بڑے لنگر خانے پر ریپورٹ کر رہے ہیں محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی فیصل آباد کی مرکزی امام بارگاہ میں دور دراز کے علاقوں سے آئے ازادار دیرے ڈال لیتے ہیں ایسے میں مخیر حضرات عقیدت مندوں کے لیے نظر و نیار کا احتمام کرتے ہیں دوبی گارڈ گراؤنڈ کے اطراف ویسے تو کئی عارضی لنگر خانے بنائے گئے ہیں مگر ایک لنگر خانہ ایسا بھی ہے جس میں چالیس من حلیم تیار ہوتی ہے حلیم کی تیاری میں چار کاریگروں کو دس گینٹے کی محنت درکار ہوتی ہے چالیس دیکھوں کا تیار ہو رہا ہے یہ دس من دانل ہے اس میں جس میں چنے کی دال ہے مصروں کی دال ہے دلیا ہے ہنگی کی دال ہے گوشت ہے مسالے ہے بڑے پتیلے میں تیار ہونے والے لنگر کو تیار بھی خصوصی مہارت والے کاریگر کرتے ہیں جبکہ تنور میں ہر لمحے سینکڑو گرم روٹیاں بھی پکائی جاتی ہیں ازاداروں کے لیے نظر و نیاز کا احتمام کرنے والے دل میں عقیدت لیے یکم محرم سے لنگر خانوں کا انتظام کرتے ہیں یکم محرم سے لے کر دس محرم تھا کر لنگر پکتا ہے تیس من آٹھا صبح پکتا ہے تیس من شام کو ماری دل کی خواہش یہی ہوتی ہے ہر انسان کو یہ تبارک جو ہے نا وہ ملے ازادار نظر و نیاز کو خانہ اپنے لیے باعث عقیدت تسکیم کرتے ہوئے اس کے حصول کے لیے لنگر خانوں میں حجوم بنائے رکھتے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس چھوڑی سی بریک کے بعد ویلکم بیک اور اب جاوید اور آفریدی کی بات کرتے ہیں میاداد نے معاف کیا آفریدی کا غصہ کم نہ ہوا جاوید بھائی الزامات بھی واپس لیں یہ کہنا ہے شاہد خان آفریدی کا سابق اپتان جاوید میاداد کی جانب سے معافی کے اعلان کے باوجود شاہد آفریدی کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا بوم بوم کہتے ہیں کہ میاداد نے ان پر لگائے گئے الزامات واپس نہیں لیے تو خود کو کلئر کرانے کے لیے وہ عدالت جائیں گے کرکٹ دیوانوں نے شاہد آفریدی کو جاوید میاداد کے خلاف عدالت نہ جانے کا مشورہ دیا ہے کہتے ہیں کہ جھگڑے سے ملک کی جگ ہسائی ہو رہی ہے یہ لیجنڈ سے ان کو لوگی سوٹ نہیں کرتا یہ بیٹ کی اس چیز کو ختم کریں شاہدہ فیدی و میاداد کو پہلے تو یہ اس طرح کے بیانات دینے نہیں چاہیے تھے اگر انہوں نے دے دیئے ہیں تو انہیں آپس میں بیٹ کے معاملات کو ختم کرنا چاہیے دونوں لیجنڈز ہیں دنیا کی جو کرکٹ ہے اس میں جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو معاملہ ہے اپنا وہ تحمل سے جو ہے حل کر لیں اور جو مزید تماشانہ بنائے پاکستانے کرکٹ کا جو الزامات لگے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے رہے اور ان کی انکوائری نہ ہوئی تو کل کوئی ریت جو پڑ گئی ہے یہ پھر دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے کوئی اور خلاٹ بھی کر سکتا ہے یہ عدالتوں کا چکر جو ہے نا یہ نہ اس کی فیور میں جائے گا نہ ملک کی فیور میں جائے گا میادات کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ اس کو واپس لے لیں اگر یہ دونوں عدالت جائیں گے تو اس سے بہت سارے اور کھلاریوں کے نام بھی آئیں گے شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت اسلام آباد اور لاہور میں جلوس راوان دوان تاریخی نصار حویلی میں جلوس سے پہلے مجلس ازاداری محرم الحرام کے جلوسوں کے سخت سیکیورٹی انتظامات کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی خلاف ورزی پر ملتان اور لودھرہ میں ایک سو ساٹھ سے زائد گرفتاریاں اور میادات کا معاف کرنا بھی شاہد آفیدی کا غصہ کم نہ کر سکا معافی کا شکریہ لیکن جعوید بھائی الزامات واپس لیں برنا عدالت ضرور جاؤں گا بوم بوم ڈٹ گئے موسیقی موسیقی